پاکستان 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 تیرہ اور چودہ آگست انیس سو سنتالیس کی درمیانی رات پاکستان کی جد و جہد آزادی کے سفر کا اقتدام اور صبح آزادی کے سفر کا آغاز تھی قیام پاکستان کا پہلا اعلان لاہور ریڈیو سٹیشن سے مصطفی علی حمدانی کی آواز میں نشر ہوا آزادی کی ساعتیں قریب سے قریب تر آ رہی تھی مگر ان دنوں لاہور شہر کی حالت کیا تھی مصطفی علی حمدانی شہر لاہور آگ کے شوروں کی لبیٹ میں تھا کرفیوں کا نفاظ معمول بن چکا تھا بموں کے دھماکے اور گولیوں کی آواز سے کانوں کے پردے پھٹے جا رہے تھے بجلی اور پانی کا نظام درہم و برہم ہو چکا تھا بازار اور سڑکیں سنسان اور ویران تھی تیرہ آگست انیس سو سنتالیس کا دن تلو ہوا اور پھر رات گیارہ بجے آل انڈیا ریڈیو کے لاہور مرکز کا اختتامی اعلان بھی اسی آواز میں ہوا اب غلامی اور آزادی کے درمیان صرف ساٹھ منٹ کا فاصلہ تھا آزادی کا سویرہ ہونے والا تھا میں ریڈیو پاکستان کے پہلے اناؤنسر کی ایسی ایس تھے اسٹوڈیو نمبر پانچ میں پہنچ چکا تھا نظریں دیوار پر لگی ہوئی گھڑی کی سوئیوں پر مرکوز تھی سگنیچر ٹیون بجھ رہی تھی پھر یکا یک سٹوڈیو کی سرخ بدتی روشن ہوئی سٹوڈیو کی سرخ بدتی روشن ہوتے ہی گھڑی کی دونوں سوئیاں بارہ کے ہنسے پر گلے ملی اور پاکستان کی آزاد فضاء میں مصطفیٰ علی حمدانی کی آواز یوں گونجی اسلام علیکم پاکستان بروڈکاسٹنگ سرویس ہم لاہور سے بول رہے ہیں تیرہ اور چودہ آگست سن سینٹالیس عیسوی کی درمیانی رات بارہ بجے ہیں تلوے صبح آزادی موسیقی موسیقی